کل ایک واقعے نے میرے رونگتے کھڑے کر دیئے بظاہر بہت معمولی سا واقعہ ہے لیکن سوچنے والوں کے لیے عبرت ہے میرے گھر میں کچھ روز پہلے ایک بلی بچے دے گئی مجھے بلی کے بچے بہت پسند ہیں میں ان کو پیار کرنا چاہتا تھا لیکن بلی مجھے ان کے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی بلکہ اگر میں ان بچوں کی طرف تھوڑا بھی بڑھتا تھا تو وہ غورانے لگی تھی پرسو میں نے دیکھا کہ بلی ادھر ادھر ٹہل رہی ہے وہ بھوکی لگ رہی تھی میں نے اسے دودھ دیا وہ ابھی بھی مجھ سے ڈر رہی تھی بڑی دیر بعد بھوک سے مجبور ہو کر میرے قریب آئی اور دودھ پینے لگی اسے دن رات میں میں نے اسے پھر دودھ دیا اگلے دن صبح جب میں دروازے کے قریب آیا تو بلی اپنے بچوں کو لے کر آئی اور میرے قدموں میں لوٹ پوٹ ہونے لگی میرا ذہن جکڑ کر رہ گیا میں نے صرف دو دفعہ اس بلی کو دودھ پینے کے لیے دیا تو میری اتنی ممنون اور مشکور ہو گئی کہ میرے قدموں میں لوٹنے لگی میرا اللہ مجھے اتنے سال سے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے سلا رہا ہے اٹھا رہا ہے اور بٹھا رہا ہے الغرض دنیا کی ہر نعمت دے رہا ہے لیکن ہم کیوں اس کے قدموں میں اپنا آپ نظر نہیں کر دیتے ہم کیوں اس کے در پر جا کر اس کے ممنون اور مشکور نہیں بن جاتے اس لیے تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم کم شکر بزاری کرتے ہو آپ کے ایک شیئر کرنے سے کتنے ہی لوگ اس ویڈیو سے مستفید ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرے گی